اترہ کھنٹ کے سینک کلیان اور کیبنیٹ منتری کنیش جوشی آج بکاس نگر پہنچے یہاں انہوں نے ہربرڈ پور میں جلہ سینک کلیان کاریلہ کا شبارم کیا بتا دیں کہ پچھوا دون چھتر کے سیکلوں پریواروں کو سینہ پرشت بھومی رہی ہے جس کے چلتے آج بھی یہاں کے ہزاروں لوگ آج بھی سینہ میں ویبن پدوں پر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں جبکہ یہاں قریب چودہ ہزار سے ادھیک پورو سینک بھی یہاں نواز کر رہے ہیں جن کو پہلے جہاں سینک کلیان کے جڑے کاموں کے لیے دہرہ دون کے چکر لگانے پڑ رہے تھے وہیں اب یہاں جلہ سینک کلیان کاریلہ کا شبارم ہو جانے سے انہیں کام کروانے میں تو سہولیت ملے گی ہی ساتھ ہی ان کا سمیں بھی بچے گا اسی کو لے کر سینک کلیان منتری گنیش جوشی کا کہنا ہے کہ بھاچپا سرکار میں ہر ورگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے جس میں سب سے اہم دیش کے سپاہیوں پر بھی ویشش دھیان دیا جا رہا ہے وکاس نگر سے اندرپال سنگھ کی ریپورٹ دیکھیں آج اس شیط میں سینک کلیان کا اگلے کا دورہ میرے دورہ کیا گیا ہے لوگ چودہ ہزار سے ادھیک کی سنکھیا میں پورو سینک یہاں پر رہتے ہیں جن کو اپنی سمسیاؤں کے لیے اپنے کاموں کے لیے دیرہ دن جانا پڑتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرے بعد سکوٹ بھی جل رہی تھی مجھے آنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا تو جب یہ لوگ جاتے ہوں گے تو کتنی دکت ان کو ہوتی ہوگی اور اس کرلے کے کھلے کے بعد جو سینک کلیان کے کتنی جو جلائے ہیں جن کو ان کی کرلے کی مددن سے ہم سن کو دیتے ہیں ان کا لاب ان کو ملے گا اور میں آبارد کرنا چاہتا ہوں مانی مکشی منتری جی کا میرے انروت پر ایک سال پہلے ہی یہ گھوشنا کی گئی تھی دیرہ دنگل پتھاوگر جہاں پر پڑو سینک بھاری سنکھیں میں ہیں اور یہ پہلی سرکار ہے کہ یہ اتنی گھتی سے کام کرتے ہیں نہیں کوئی فائل میں گھومتی رہتی ہیں لوگ چکر کاشتے رہتے ہیں کام نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے مانی مکشی جی کا میں آبارد کرتا ہوں مانی 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 مان